السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آج کے اس سپیشل سٹریم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ایک ٹاپک ٹرنڈ کر رہا ہے ہماری کنٹری میں میڈیا میں اور نیوز میں ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر اور ایک بولی ووڈ فلم ریلیز ہو رہی ہے اسی ٹاپک پر اور وہ ٹاپک ہے سیونٹی ٹو ہور کا ٹاپک مجھے بہت تاجب ہے کہ یہ ٹاپک اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے تو آئیے ہم آج کے سٹریم میں دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے کیا یہ ایک ظلم ہے عورتوں کے اوپر جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور جو تھیم ہے جو بتائی جا رہی ہے اس کے اندر صحیح بات کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بلون میں سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں جو بلون ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آتنکواد جو لوگ کرتے ہیں آتنکوادیوں کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی تو ہم کہتے ہیں ثابت کرو اس بات کو کہ آتنکوادی کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی اس بات کو ثابت کرو آپ کوئی پروف نہیں ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو ہور ملنے کی بات ہے آتنکوادی کو ہور ملنا تو دور کی بات قرآن کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ ٹوئنٹی ایٹ آیت نمبر ایٹی تری میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنکواد کیا ہے فساد جو فساد آتنکواد چاہتے ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں ہور ملنا دور کی بات ان کے لیے جنت ہی نہیں آپ یہ دو حدیثیں دیکھئے صحیح بخاری کی اور سنن نسائی کی پہلی حدیث میں آتا ہے من قتل معاہدن جو ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے جو معاہد ہے یعنی مسلمانوں کی جس کے ساتھ ٹریٹی ہے اور اگلی حدیث میں آتا ہے من قتل رجلن من اہل دمہ جو ایک نون مسلم کو قتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے لم یراہ رائحت الجنہ اسے جنت کے خوشبو بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبی تو اس اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کون سا بلون جو پروپیگینڈا چل رہا ہے کہ جو آتنک وادی کو ہور ملے گی آتنک وادی کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی آتنک وادی کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لئے نے آتنک وادیوں کے لئے نہیں ہے جنت کا گھر کس کے لئے نیک لوگوں کے لئے تو یہاں پر وہ بلون سے ہم نے بلون سے نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر جو ایک جان کی قیمت بتائی گئی ہے سورہ مائدہ سورہ فائیو و ستھٹی ٹو میں من قتل نفسن بغیری نفسن او فسادن فلات فکاننما قتلن نحسا جمیع جس نے ایک معصوم جان کا قتل کیا تو آگے اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا تو یہ اصل بات یہی ہے اصل بات یہی ہے لیکن آئیے ہم سوال کے اوپر آتے ہیں جو سوال کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایمورل نہیں ہے اور نیوز ڈیبیٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو زنا حرام ہے عورتوں کے ساتھ تعلقات حرام ہیں پھر کیسے ہور جائز ہیں ہور کیسے جائز ہیں کہ اللہ جنت میں ہور دے گا یہ کیسے جائز ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے ہور بیوی ہوگی ہور بیوی ہوگی قرآن کی سورہ 44 آیت مبار 54 پڑی ہے اللہ نے فرمایا ہم ان کی شادی کرائیں گے ہور این سے تو ہور سے شادی کی بات آ رہی ہے آپ قرآن پڑھئے ہیں نا پہلے کہ تقیئے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کی شادی کرائیں گے ہور این سے خوبصورت آخو والی ہوروں سے ہم ان کی شادی کرائیں گے تو یعنی یہاں پر ایک legitimate relationship کی بات ہو رہی ہے illegitimate relationship والی بات یہاں پہ آپ cut out کریے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سب جو لوگ آج oppose کر رہے ہیں وہ لوگ obscene culture کے بارے میں کیا ان کا stand ہے obscene culture کے بارے میں آپ خود دیکھئے یہ امریکہ کے ایک مثال ہے اور ہم جانتے ہیں کہ cultural influence دنیا بھر میں آج کیا چل رہی ہے لوگ کس طرف جا رہے ہیں culturally کس طرف سے influenced ہیں دنیا بھر کے اندر تو میں آپ کو اس سامنے بات رکھ رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے یہاں پر ایک disparity دیکھ رہی ہے مجھے double standards دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہور کے بارے میں بات کرنے میں ایک الگ لہ جائے لیکن دنیا کے اندر وہی culture جو آج western culture جو ایک prevalent ہے اور آج انڈیا تک آ گیا ہے وہ culture کے اندر کیا end results ہے ذرا دیکھئے ایک آپ کے سامنے یہ American government centers for disease control and prevention cdc.gov partners ہوتے ہیں کتنے partners ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر نیچے والے last line دیکھئے last line تو 28% مردوں کے 15 یا اس سے زیادہ partners ہوتے ہیں 15 سے زیادہ life partners 28% مردوں کے اور 12% عورتوں کے اور 10 to 14 partners 29% مردوں کے مطلب یہ آپ دیکھئے کہ common سی بات ہے کہ ایک شخص کے کئیوں کے ساتھ lifetime میں relationships ہوتے ہیں 25 اور more دیا 15 اور more دیا ہوا ہے آپ خود imagine کریے یعنی وہ culture کو وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں جو آج advertisements کے ذریعے filmوں کے ذریعے جو ساری ویب سائٹ کے ذریعے culture آ رہا ہے youtube وغیرہ کے ذریعے بھی تو اس کو بھی غلط بولو نا جب یہاں پہ سوال اٹھاتے ہو تو آپ کو consistent ہونا چاہیے اپنی چیز کے تعلق سے لیکن آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر جب حور کی بات کہی گئی ہے تو آپ دیکھو کہ حور کس کو ملے گی ذرا یہ concept کو تو انڈرسٹینڈ کریے سورہ 79 verse 4041 میں آتا ہے اللہ نے کہا جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا اپنے پالنہار کے status سے ڈرتا رہا اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا کس کے لیے ہے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا اپنے نفس کو اپنے جان کو اپنے سول کو خواہشات سے بری خواہشات سے روکتا رہا ایسے شخص کو جنت ملے گی آپ خود دیکھو نا جنت کس کو ملنے والی ہے جو یہ ساری برائیوں سے دور ہو جنت جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا ایمان سب سے پہلے تو سچی چیز گوڈ کے بارے میں صحیح بات بلیف کرنا ہوگا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا نماز پڑھنا ہوگا دن میں پانچ بار روزہ رکھنا ہوگا فاسٹ کرنا ہوگا یعنی کہ ذکات دینا ہوگا حج کرنا ہوگا نیک کام کرنا ہوگا نیکیوں کے اندر ساری برائیوں سے بچنا ہوگا یہ سب چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ترازو ہوگا قیامت کے دن ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی ایک طرف گناہ ہوگی نیکی بھاری ہوگی تب جا کے جنت ملنے والی ہے ایسے نہیں کہ جنت ریڈی میڈ مل رہی ہے اور ہور ریڈی میڈ مل رہی ہے بہت بڑا سٹرگل ہے وہاں تک کانچنی کے لئے سٹرگل اور آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لئے ایک عام بات ہے کہ ایک difficult exam وہ ہوتا ہے عام طور پر مردوں کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو wrong چیزوں سے wrong خائشات سے روکیں آپ کو پتا ہے advertisement world کس چیز پر work کرتا ہے کون سے wrong attraction کو وہ لوگ use کرتے ہیں کیا یہ ایک secret ہے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ exist ہوتا ہے پھر advertisement world میں چاہے پین سے لے کے گاڑی تک کچھ بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر کیوں وہ عورتوں کو use کرتے ہیں تو اسلام نے کیا سکھا ہے آپ کو معلوم ہے صدا 24 و 30 اللہ نے کہا کل المومنین کہہ دو مومن مردوں سے ایمان والے مردوں سے یا گندوں میں نفس آ رہی ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَضُ فُرُو جَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کو کی اپنے private parts کی حفاظت کریں wrong چیز سے حفاظت کریں اپنے private parts کی تو یہ ہے اسلام نے سکھایا پاکیزگی سکھایا کہ کوئی بھی عورت ہو کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو اپنی نظروں کو نیچی کرو protect yourself ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اب آپ بتاؤ کہ world safer place ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہر آدمی اپنے نفس کے خلاف struggle کرے struggle کرے تو دنیا بہتر دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ سوچو دیکھو یہ ہے national crime records bureau کی report انڈیا کی کہ ایک سال کے اندر 33,658 reported rape cases آپ بتاؤ یہ اتنے سارے جو bad cases ایک دو cases نہیں ہیں بہت سارے لوگ یہ perception نہ ہوتے ہیں کہ فلان کی اس کو hype کیا میڈیا نے یہ case ہوا وہ ایک case نہیں ہو رہا ہے یہ continuous چیز ہے اتنے سارے cases ہو رہے ہیں ہزاروں cases ہو رہے ہیں unreported تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے آپ انڈیا میں دیکھیں گے امریکہ کی بات دیکھیں یہ hope نام کی ایک r a i n n hope report ہے یہ اور r a i n n dot o r g american ngo ہے اس نے یہ report دیا ہے out of every six american women ہر چھے american عورتوں میں سے ایک کا یا تو rape ہو گیا ہے یا تو attempt ہوا ہے rape lifetime میں سمجھ سکتے ہو آپ کوئی چھوٹا problem ہے یہ بہت بڑا problem ہے out of every six ایک کی بات کر رہے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور npr کی report کے اندرہ آتا ہے کہ جو women jobs میں کام کرتی ہیں تو ان میں سے 81% کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی type کا sexual harassment feel کیا ہے اب آپ بتاؤ اگر دنیا کے مردوں کو بتایا جائے کہ تمہیں struggle کرنا ہے اپنے نفس کے خلاص اور تمہیں reward ملے گا last میں تم جنت پہنچو تمہیں وہ چیز بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے ملے گا آپ کو ایک reward ایک motivation ہے اور real motivation ہے کیوں کیونکہ real اس لئے ہے کیونکہ قرآن real ہے قرآن اللہ کی کتاب اس کے بہت سارے proofs ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم true messenger of Allah بہت سارے proofs ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ won't the world be a better place اگر ہر انسان ہر مرد اپنی خواہشہ کی خلاف struggle کرے تو دنیا بہتر ہوگی نہیں ہوگی یہ سارے جو reports آتی ہیں کہ sexual harassment میں بڑھتے جا رہا ہے 50% عورتی کہہ رہی ہے کہ بڑھتے جا رہا ہے continuously what is this me too انڈیا campaign کے اندر آپ دیکھیں کتنی ساری reports آ رہی تھی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آخر میں what's the loss for you تمہیں کیا problem ہے اللہ تعالیٰ انہیں حور دے گا جو جنت جائیں گے تو آپ کو کیا problem ہے آپ کو کیا problem ہے what in the world is troubling you اگر اللہ تعالیٰ ایمان بالوں کو جنت میں حور دے گا مردوں کو تو آپ کو کیا problem ہے آپ بتائیے نا اس سے مطلب یہ تو بات ایسی ہے جیسے ان کو اتنی فقر ہو رہی ہے جیسے کہ ان کے سر پہ گن رکھ کر کہا جائے گا لو تمہیں حور ملے گی ہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ وہ لوگوں کے لیے جنت کس کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں جن کے پاس faith ہے جو مانتے ہیں کہ سب انسانوں کا ایک ہی پال انہار ایک مالک ہے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں جو مانتے ہیں سارے میسنجرز کو مانتے ہیں آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور good deeds کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں ان کو جنت ملنے والی آپ کو tension کیا ہو رہا ہے آپ کے لیے ہے بھی نہیں آپ کے لیے وہ ہور ہے بھی نہیں تو یہ تو کیا بات ہے یعنی I don't know کیا چیز کا وہ لوگ raise کر رہے ہیں بھئی ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے نا motivation ایک motivation ہوتا ہے یہاں پہ یہ real motivation ہے اور جو کہتے ہیں کہ ایسا کیا ایسا ہوگا skepticism بتاتے ہیں ہم بیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اگر جاننا چاہتے ہو نا آپ قرآن پڑھو توحید کا one god کا concept دیکھو اسلام کے اندر قرآن دیکھو قرآن word of Allah اس کے بہت سارے proofs ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے مسنجر تھے بہت سارے proofs ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اس میں حساب ہے اور جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے وہ جنت جائے گا جس کے پاس نیکیوں میں ایمان نہیں ہے عمل نہیں ہے وہ جہنم جائیں گے انہوں نے ہمیں یہ reality بتائی اب آپ سوچو دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو ایک طرف ہریالی ایمازون رین فورس بھی ہے اور ایک طرف سہارا ڈیزرٹ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہو نا جی دنیا کی بات کر رہے ہیں دنیا میں جب اتنا بڑا variation آ سکتا ہے تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جس مالک نے اس دنیا کو بنایا اس نے اس نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے جنت جہاں پہ ریال خوشی آئے دنیا میں introduction ہے دنیا کے فل introduction ہے جنت کے فلوں کا آپ imagine نہیں کر سکتے ہو دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو ایک بیوی رکھی ایک شخص کے لئے جس سے وہ شادی کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ کسے کہتے ہیں ایک introduction ہے آپ imagine نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت حور رکھی ہے نیک کام کرنے والوں کے لئے تو مردوں کے لئے اللہ تعالی نے رکھا آئیے اور میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھی ایک article اس کے اندر آیا ہے کہ ایسے planets ہے جس میں diamonds کی بارش ہوتی ہے diamonds کی بارش can you believe it diamonds کی بارش ہوتی ہے یہاں پہ diamonds کے لئے کہ لوگ کتنا مرتے ہیں ہاں ہیروں کے لئے کتنا مرتے لیکن وہاں پہ diamonds کی بارش ہوتی ہے تو ہے ایسے planets proven ہے scientifically آپ اس بات کو دیکھ لو تو آپ کو یہ سمجھنے میں کیا مشکل ہے کہ ایسی جنت بھی ہے جس میں اللہ نے سونے اور چاندی کی ایٹ سے تیار کر رکھا ہے اور اس کے اندر ساری نعمتیں ہیں اب آئیے ایک اور چیزیں آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک اور problem یہ ہے کہ عورتوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اور یہ عورتوں کا اصل میں جو سوال ہے وہ ان کا فطرین ہی ہوتا ہے یہ ایک objection کے طور پر ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے جواب دینے کے لئے یہ بھی کہا ہے کہ حور جو ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سوال یہ جواب بالکل wrong ہے کیوں کیونکہ قرآن کے اندر اگر آپ gender دیکھوں گے جو صفات بھی ہوئی word حور میں male female دونوں کے لئے آ سکتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جو اس کی qualities attributes دیئے ہوئے وہ feminine attributes اسے میں استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ وہ مونتز ہے females ہے ان کا description بھی موجود ہے بعض جگہوں پہ تو یہ بھی چیز موجود ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ حور male whores تو یہ سوال کا جواب نہیں ہوا اور ایک سوال create کر رہے ہیں اگر وہ لوگ ایسی بات کہیں گے تو تو یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں ہماری sisters کے لئے کہ جنت میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوگا کوئی بھی سنگل نہیں ہوگا وما فیل جنتی آزبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی شخص سنگل نہیں ہوگا سب کے سب کے پاس کمپینین ہوں گے وَلَّهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَاحَرَةٌ کہ ان کے پاس پیوریفائیڈ سپاؤسز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے جنت کے بارے میں سورہ 32 و 17 کہ سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا اُخْفِعَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ آئِنِن جَزَام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی تھنڈک کی کیا چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے جو بدلہ ہے جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے سب چیز نہیں بتائی ہوئی ہے میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ مردوں کے لئے بتایا گیا ہے اور ضروری تھا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور غلط بے ہی آئی کی جو دنیا ہیں ایڈویٹرزمنٹس بے ہی آئی ہر جگہ سے بمبار کیا جا رہا ہے وہ دریں اللہ تعالی سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اپنے آپ کی حفاظت کرے بچا بچا کے اپنے آپ کو نیک راستے پر چلا کر زندگی اس پر گزار لے عورتوں کے لئے لیکن عورتوں کے لئے بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جنت کی ڈسکرائب نہیں کی گئی ہے یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سنگل نہیں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے ایسی نعمتیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھا جو کانوں نے نہیں سنا نہ دل میں خیال آیا یہ بات کو یاد رکھیں اب اس میں یہ بات کو دیکھ کر میں ایک بات بتاؤں ایک بہت بیوٹیفل یعنی حکمت والی بات ہے ایربک میں کہی جاتی ہے بہت سی خاموشی کلام سے زیادہ بلاغت والی ہوتی ہے بہت ساری خاموشی is more eloquent than speech تو یعنی کیا کہ کئی بات کوئی چیز بہت بول رہے ہیں اس سے زیادہ eloquentریز خاموشی ہوتی کئی بات تو جیسے ایک مثال قرآن میں سے بتا رہا ہوں سورہ 42 و 40 اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جو ماف کرے اور درگزر کرے اس کا عجر تو اللہ کے طرف سے ملے گا اس کا عجر تو اللہ کے طرف سے ملے گا مطلب اللہ نے اس کا عجر ڈسکرائب نہیں کیا ہے لیکن اللہ نے کہا میں دوں گا اس کا عجر مطلب اس میں سکوت ہے خاموشی ہے تو اب جب کسی چیز میں نہیں ڈسکرائب دے تو عورتوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جنت کے بارے میں ہنڈر پسنٹ ڈسکرپشن نہیں ہے کیا آتا ہے حدیث میں مَا لَا عَيْنُنْ رَات وَلَا عُدُونُنْ سَمِيَت وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَدٍ جو آنکھوں نے نہیں دکھا دل نے نہیں سنا اور انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا مطلب اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کریں گے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ انہیں وہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا اللہ کی طرف سے اور ملے گا مطلب عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ایسا نہیں ملے گا ان کو سب کچھ ملنے والا ہے سارے انسانوں کو سب کچھ ملے گا جو وہ دل سے چاہیں گے جو چاہیں گے سب ملے گا اور اللہ کی طرف سے اور ملے گا اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ فَوَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِئِ انْفُسُكُمْ کہ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارے خواہشات تمہارے نفس چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون وہاں پر وہ جو تم مانگوں گے تمہیں ملے گا تم مانگوں گے ملے گا اور ایک بات پکی ہے کہ جو خورس کی بیوٹی ہے خورس کی بیوٹی ہے تو جنت کی عورتوں کی بیوٹی کیا ہوگی وہ امیجن نہیں کر سکتی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنایا ہے کیونکہ یہ تو وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں سٹرگل کر کے پاس ہو کر جنت تک پہنچی ہیں کیا ان کے لئے جنت سے میں خوروں سے اچھا مقام نہیں ہوگا ان کا مقام دیفینٹلی اس میں کوئی شک نہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلاعات الالرد زمین کی طرف دیکھ لے جو ان دونوں کے درمیان میں جو پورا جو جگہ ہے وہ پوری طرح سے روشن ہو جاتی اگر جنت کی ایک عورت دنیا کی طرف دیکھ لے پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے اتنی اس کی خوبصورتی ہے پوری جگہ خوشبو سے بھر جاتی اس کے سر کا ایک تپٹے کا ایک تکڑا ایک حصہ بھی چھوٹا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے فار بیٹر ہے دیکھو یہ بات کو آپ انڈسٹین کرو اگر آپ کو نہیں پتا ہے نا تو آپ قرآن سٹڈی کرو وہ جگہ ہے وہاں سے سٹارٹ کرو غور کے ٹاپک پر ڈسکس کر کے آپ کو جواب ملنے والا بھی نہیں ہے آپ قرآن سے سٹارٹ کرو حدیث سے سٹارٹ کرو اسلام ریلیجن آف ٹرث ہے میری ایک سیریز چل رہی ہے واہ اسلام ہنڈرڈ ریزنز وہ دیکھو اور اس بارے میں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہرٹ ہوگا جلسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں کوئی ہرٹ نہیں ہونے والا ہے ہم ان کے سینوں میں سے جو بھی تکلیف ہے جنت میں دالنے سے پہلے جو بھی تکلیف ہے سینوں میں اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو نکال دیں گے ختم کر دیں گے اخواناں وہاں پہ وہ سب جو ہوں گے وہ برادرز ان سسٹرز ہوں گے اللہ سرور متقابلین وہ تختوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے انہیں دل میں کوئی بغز برائی حسد ہیٹریڈ نفسرات یہ سب نہیں ہونے والا ہے وہاں پہ جنت ایک الگ ڈیمنشن ہے ہم اس کے بارے میں یہاں سے بیٹھ کر ساری ہم جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بتا سکتے ہیں لیکن ہم باتیں نہیں کر سکتے ہیں جنرل طور پر وہاں پہ بات ہوگی سلامتی سلامتی یہ بات ہونے والی ہے تو ایک آخری بات میں کہوں گا کہ بعض لوگ ایسا بتاتے ہیں جیسے کہ جنت جیسے کہ مسلم کے سکرپچر میں ہور 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 یہی بتایا ہوا ہے کبھی پڑا بھی ہے اپنے قرآن کبھی پڑا بھی ہے قرآن میں آپ دیکھوں گے تو جنہ کے بارے میں 77 جگہوں پہ جنت کے ساتھ آتا ہے جنہ 67 جگہوں پہ آتا ہے جنہ کے بارے میں آتا ہے بہت کومن فریز آتا ہے جنہ تن تجری من تختیہ الانہار باغات جس کے نیچے سے نہرے بیٹھتی ہے 27 جگہ پہ آتا ہے لیکن ہور ہورڈ ہے کتنی جگہوں پہ آتا ہے قرآن میں واحد میں 4 تو جو یہ لوگ کہتے ہیں جسے سب جگہ سے ہور ہور کا ہی ڈسکرپشن چل رہا ہے تو جنت کے اندر آپ کو پتا ہے جو اس کے کارپٹ ہے جنت کے اندر جو وہاں بیٹھنے کے جو کشنز ہیں جنت کے اندر جو پینے کے کپس ہیں وہ سب کا بھی ڈسکرپشن ملتا ہے اور ہور کا ذکر چار بار ملتا ہے تو آپ جو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جسے کہ جنت میں ہور بس اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ اوور ایگزاجریشن ہے اور میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی اور لاس میں بات یہ ہے کہ آپ کو ہم سب کو ایمان ریال فیت اس پر وقت کرنا چاہیے اور اصل پرابلم مجھے یہ دکھ رہا ہے نا لوگوں کو سٹرگل نہیں کرنا ہے اپنی خواہشات کے خلاف جو سٹرگل کرنے کہا گیا ہے ان کو یہاں پہ اپنی خواہشات کے حساب سے جینا ہے یہ ان کی جنت ہے یہ جنت ہے یہاں پہ یہ دنیا سب کچھ ہے ان کے لئے اور جو اصل جنت ہے نا جو تیار ہے اس چیز کے لئے سٹرگل نہیں کرنا ہے یہ ہے اصل پرابلم میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک کلائر فیکیشن رہا ہوگا